سڑک جوہاں وہ پانی سے بھرگی ہوئی ہے دیکھیں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے گوڈ مارننگ ابھی میں آیا ہوا ہوں دوسرے بیلیج اپنی چوچی سیسٹر کو چھوڑنے کے لیے آج ان کا لاس دے ہے کیونکہ ان کے پیپر جوہاں شروع ہو رہے ہیں تو آج رول نمبر سلپ ملی ہے اس لیے میں چھوڑ کے آیا ہوں کیونکہ بارش اتنی زیادہ پڑی ہے اور رستہ کیچر سے بھرا ہوا ہے تو بہت مشکل سے لے کے گیا ہوں اب میں آپ کو اپنے رستے کی کنڈیشن بتاتا ہوں بہت ہی تیز پارش رہی ہے یہاں پہ اور یہ ہمارے رستے کا حال دیکھیں کیچر سے بھرا ہوا ہے لیکن ہمیں جانا پڑے گا بہت جوہاں وہ سلپ ہو رہی ہے اب بچے جوہاں وہ گسہ کر رہے ہو گیا کہ بارش جوہاں سکول کے ٹائم کیوں رک گئی ہے یہاں پہ نا ہم جب چھوٹے ہوا کہتے تھے تو بارش آیا چاہتی تھی صبح تو سکول کے ٹائم جوہاں بند ہو جائے چاہتی تھی تو ہم پھر گسہ کرتے تھے کہ بارش کیوں بند ہو گئی ابھی بھی آنی چاہیے یہ بچے سکول جا رہے ہیں یہ سڑک جوہاں وہ ٹوٹی گئی ہے اس لیے پانی جوہاں وہ اس پہ جمع ہو گیا ہوئے شاوہ 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 دیلتے نہیں کرتا بارش روک گیا ہے ابھی میں گھر آ گیا ہوں ابھی بھی چھوٹے چھوٹے بارش کے کترے جوہاں پڑ رہے ہیں لیکن میں نے چوزوں کو کھولا کیونکہ انہیں رات کا بند کیا ہوا تھا پنجرے میں تو ابھی انہیں نکالا تھے یہ اندر سے دھوڑتے ہوئے نا باہر آ گئے ہیں رات جب بارش آئی تھی تو میں پنجرہ اندر لے گیا تھا تو اندر تھوڑا گھرم ہے ہیٹ ہے وہاں پہ آرام سے تھے پھر میں نے پنجرہ جیسے ہی کھولا یہ دھوڑتے ہوئے باہر آ گئے ہیں کیسے جو ہم وہ کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں لگے رہو لگے رہو بس مجھے یہاں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ بلی کا خطر ہے بلی کسی بھی ٹائم آگے انہیں اٹھا کے لے جا سکتی ہے کیونکہ پہلے بھی ایک لے گئی تھی جسے چوٹ بغیرہ لگی تھی ایک چوزہ تھا میرے پاس جسے چوٹ بغیرہ کافی زیادہ لگی ہوئی تھی لیکن وہ پھر بھی بچگیا تھا اس کی ہمت تھی لیکن وہ بلی اٹھا کے لے گئی مجھے بہت دکھ لگا اس کا اتنی ہمت والا وہ چوزہ تھا اور آج میلا بھی ہے انشاءاللہ میلے پہ بچائیں گے رات اقریباً ڈھائی بچے بارش چوہو آئی تھی ہم چھت پہ سوئے ہوئے تھے تو ہم جلدی جلدی اٹھیں ہیں ہم گلے ہوگئے تھے اتنی تیز بارش ہے اچانک سے ہی آنا شروع ہوگی ہم نے جلدی جلدی بستر جہاں وہ سیٹ پہ کی ہے چھت پہیاں اٹھائی ہیں چھت سے تو ہم گلے ہوگئے ہوئے تھے ہم نیچے آئیں پھر بکریاں جہاں وہ ان کے لیے جگہ نہیں تھی چھت نہیں تھا کیونکہ وہ حویلی باندھنی ہوتی ہیں تو ہم ابھی گھر ہی لے کے جاتے ہیں پھر ہم نے اپنے ہال میں گھر میں وہاں پہ رکھیں تھوڑی در رات پانی جہاں وہ یہاں سے ساری مٹی جہاں وہ ساتھ ہی لے گیا پانی اتنی اتنی مٹی تھی یہاں پہ تقریباً اتنی اتنی ہوگی یہ ساری کی ساری جہاں وہ کھیت میں بہکی ہوئی ہے ابھی باہر کا جائزہ لیتے ہیں یہ سامنے ہماری حویلی ہے صبح صبح اپنی بکریاں ہم حویلی لے آئے تھے یہاں پہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں مزید کر رہی ہیں صبح سے موسم جہاں وہ خراب تھا ابھی ہم نے کپڑے چینج کی ہمارا پلان ہے کہ میلے پہ جائیں میرا پہلے صبح یہی پلان تھا کہ میں نے نہیں جانا چھوٹا سا میل ہے تو میرا ارادہ تھا کہ جب بڑا میلہ ہوگا یہ ساتھ پہ لگو پھر میں ویڈیو بناوں گا لیکن بچے جہاں وہ ضد کر رہے تھے اس لئے ہم میلے پہ جانے لگیں موسم دیکھیں ابھی بھی بادل جہاں وہ چھائے ہوئے ہیں کسی بھی وقت بارش آ سکتی ہے ابھی میں نے نہا کے کپڑے وغیرہ چینج کر لی ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے چچا فریاد کے بیٹے ہوں گے ساتھ اپنے بھائی ہوں گے اور ساتھ پوفو جان کا بیٹا ہے اسمان اسے بھی ساتھ لینا ہے اور تین بائک میں ہم جائیں گے میلے اچھے سے گھومیں گے پورے ایک سال کے بعد ابھی میلے سٹارٹ ہوئے ہیں اور ابھی ہمارے گھوں کے چاروں طرف جہاں میلے ہونے ہیں گھڑی کے دلاجان پیٹھ ہلت کر دیا کوئی بات نہیں باہر جہاں وہ رستے خراب ہیں نا پھر دلاجان آ کے اسے دھویں گے دھو لیں گے کوئی مسئلہ نہیں چلیں بھائی ابھی میلے کی طرف نکلتے ہیں کیونکہ موسم جہاں خراب ہو رہا ہے پھر واپس بھی مڑنا ہے وہاں سے بارش جہاں وہ تب تک نہ ہے جب تک ہم میلے جوہاں اچھے سے دیکھنا لیں میلے خیر اتنا بڑا نہیں ہے چھوٹے ہی ہے لیکن میں نیکسٹ ویڈیو جوہاں وہ جب بڑا میلے ہوگا اس پہ بناوں گا یہ ابھی بھائی بھی آگے ہیں کپڑے پہر آ رہا پہن کے بہت خوش ہیں نہیں خوش نہیں خوش نہیں خوش پہر رہنے تو پہنے نہیں جا رہا ہم میلے دیکھنے جا رہے ہیں آہاں تو خوش تو اتنا ہے خوشی تو ہوتی ہے نا ایک سال کے بعد آیا میلا خوشی خوشی ہوگی آپ کو بالکل بھی کتنے پیسے ملے آپ کو پتانی پینچر ہوا ہے ابھی پہنچر ہوا ہے ابھی بگاڑی تا پہ چال دیا ہوا پھر سے جوہاں نکلنے لگی اب کیا کرنا رسطہ پہ کتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا ہوا ہے اس طرف ہمارے چچے بیان کے بیٹے ہیں یہ بھی تیار ہیں ابھی چلیں جی تین بائک ہو گئی ہیں ایک پہ پوپو جان کے بیٹے ہیں اور ایک پہ اصد بائی کے بائیں ہیں اور ایک پہ ہم ہیں اور بارش بھی آگے ہیں اور بارش بھی آگے ہیں حسد بائی کا ٹائر جوہاں وہ پنچر ہو گیا تھا تو ٹیوب جوہاں انہوں نے جہند کروائی ہے باقی موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے نہیں تو گرمی سے بورا حال ہو جانا تھا ماشاءاللہ جی چلیں جی صاف سترا روڈ ہے کٹا گیا ہے یہ سامنے میلہ ہے ہم میلے میں پہنچنے والے ہیں لوگ جہاں وہ آ جا رہے ہیں بائک ہم نے یہاں پہ کھڑی کر دی ہیں اور لاک کر دی ہے ہاں جی اسمان بائی اسلام علیکم کیا آلے ٹک ٹاک آگے ہو پینڈو کیسے پیلنگ آ رہی ہے اچھی آ رہی ہے سالباد میلا لکھنے بل رہے ہیں بلکل ہے صحیح ہے کلنج جی ابھی میلے کا وزد کرتے ہیں ہاں بھائی رائے دے چوٹا لینا ہے جمپڑ دے آیا سمان بھائی دیکھیں جدر اسد بھائی بھولے گا ادھر ہی لے لیں گے صحیح ہے جولے میں جمپڑ ہے اور ڈولی والا جولا چار ڈولی والا اور جوسز بغیرہ کی دکان لگی ہوئی ہے یہ گیم دیکھیں تانو کیا ہدھ کڑا یہ جو کڑان یہ اس نوٹ پر ڈالیں گے تو یہ ہنڈرڈ روپے آپ کے ہو جائیں گے میلے کی رونکے جو ہوں وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہیں اس طرف ریلوے جول ہے ریل گارڈی جو چلتی ہے جول ہے اور اس طرف بلون والا جول ہے چھوٹے بچوں کے لئے موسیقی 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 ہم نگر پانی کے لئے بیٹھیں ہواں دیکھیں کتنا راش ہے یہاں پہ اور سب سے بڑھ کر اسد بھائی جو ہاں وہ بے چین ہیں ہاں پہ لگیا با بھائی یار سجروں ٹیو نہیں کھا دیا ہے پورا لنگر چک لنا کوئی ہے دلاؤں دے اسد بھائی نے ایک ہفتہ سے کھانا مگر نہیں کھایا ہے بہر آتا کہ میں ادھر میلے پہ جاؤں گا پھر ادھر سے کھانا کھا کے آن لنگر چکوں گا آپ ابھی آپ حسد بھائی کی فیلنگ چیک کر سکتے ہیں ابھی بیٹ ہو رہا ہے حسد بھائی جہاں وہ پلیٹیں ساو کر رہے ہیں حلیم جو ہوا آگئی ہے ایک روٹی ملی ہے صرف ابھی جلدی سے کھاتے ہیں روٹیاں بھی آگئی ہیں ماشاءاللہ ملہ ہم خوب انجوائے کر رہے ہیں اور پارش بھی آگئی ہے کپڑے جہاں وہ گیلے ہونا شروع ہو گئے ہیں ہاں جی اب کیا کرنا ہے جا ساپ بولنے واسط آلے پی ابھی لنگر پانی پیا اور اس کے علاوہ گول کے پر کھائیں اور سوڈا وارٹر بھی 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 میں نے نہیں پیا وہاں میں بھی چھوڑی یہ لے بیٹا چاو بچوں کے لگ رہے ہیں یہ نکلے 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 چلو بھائی یہ سٹار ہے اس نے ربوں نے چلو بھائی پیچی ایسی بھائی جان م2 4e نہیں ام4 16 او 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 وہ بہت بڑی ہی ہے ابھی ہم نے جلیتیں لئے ہیں ساتھ میرسو لئے ہیں اور فکر بائی نے بچوں کے لئے کچھ کلونے لئے ہیں تب ہی ہمارا کام ہو گیا کہ ہم گر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ موسم جو وہ بارش والا ہو گیا ہے ایک دو تین اور اس طرف فکر بائی بھی اپنی بائی کے لئے کے آئے ہوئے ہیں یہ تھوڑے سے کلونے لئے ہیں اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لئے ہیں چلیں جی ابھی گر کی طرف چلتے ہیں بائی کی جوہاں وہ نکالتے ہیں یہ دیکھیں بائی جوہاں وہ پوری کی پوری گلی ہو چکی ہے تھینکی یار درجتے یہ لیں ساتھ یہاں سے یہاں سے اسمان بائی جہاں وہ جدا ہو جائیں گے اوکے اللہ حافظ بائی بائی یہاں سے ہم نیچے اتر جائیں گے یہاں سے اپنے رجتے یہاں ریکھیں کتنا زیادہ کیچڑ جمع ہو گیا ہوئے ہیں اس کچھے رجتے ہوئے اب ٹھنڈ بھی جوہاں وہ لگنا شروع ہو گئی ہے سچ میں لیکن مزہ آگیا سچ میں خوب انجوائے کیا اور بارش کی وجہ سے جوہاں وہ زیادہ مزہ ہے ہمیں گر ہم الحمدلللہ خیریت سے پہنچ کے ہیں بارش جوہاں اتنی تیز ہیں ابھی کیونکہ چند کترے ہی پڑھ رہے ہیں تو میلا جوہاں بہت انجوائے کیا تقریباً سال بعد میلا ہے اور بہت انجوائے کیا الحمدلللہ تو خیر آپ کو یہ ویڈیو کچھ لے گی کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کنیو ایڈو کچھنا آپ کو ٹائم سن مل سکے آج ہوں گا ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ لا فیر